موسیقی اس بات کے لئے میں خداوند کا بے حد شکریہ دا کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے لکا طبیب کا انجیلی بیان اس کا پندرمہ باب اس کی گیارویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کروں گا پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے اس نے اپنا مال متاؤنے بانٹ دیا اور بہت دن گدرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بادچلنی میں اڑا دیا جب سب کچھ کر چکا تو اس کے اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا پھر اس ملک کے ایک مشندہ کے پہن جا پڑا اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے عرضو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ برے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا پھر اس نے بے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنے گار ہوں آپ اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے پس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترسا اور دور کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما خدا ان کی کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین آج میرے مضمون کا نوان ہے پروڈیگل سن مصرف بیٹا جو فضول خرچی کرنے والا بیٹا ہے اس کے مطلق آج میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا اور اس نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ مال کا جو حصہ وہ مجھے دے دے اور اس کے باپ نے اس کو مال کا جو حصہ دیا اور اس نے وہ حصہ لے کر دود راز ملک میں چلا گیا اس سر اپنا مال و مطاہ اڑا دیا شراب نوشی میں اڑا دیا زناکاری میں بدکاری میں نشے میں اڑا دیا اور اتنا پھر وہ لاچار ہو گیا کہ اس کو سور چرانا پڑے اور وہ پھلیاں جو سور کھاتے تو وہ کھانا پڑی اور اس کی بھی وہ آرزو کرتا تھا کہیں اس کو پھلی مل جائے لیکن وہ بھی کئی دفعہ اس کو نہیں ملتی تھی تو ایک دفعہ اس کو ہوش آیا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو میرے باپ کے پاس تو اتنے نوکر ہیں اور وہ افراد سے کھانا کھاتے ہیں تو میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا تو یاد رکھیں یہی اس کا پوائنٹ تھا اس کی دل کی تبدیلی تھی اس نے سارا کچھ معلومتہ اڑا دیا لیکن اب وہ اس نے اس دنیا سے جو اس نے کام کی تھے معافی مانگی اس کے اس نے اپنے دل کو چینج کیا اور یاد رکھیں وہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا اور دیکھیں باپ کا رییکشن کیا ہے کہ کس طرح سے باپ اپنے بچوں کا انتظار کرتا ہے کلامِ مقدس میں یومر کم ہے بیسویں آیت میں پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا اور ابھی دوری تھا کہ اسے دیکھا اور اس کے باپ کو ترس آیا یاد رکھیں ہمارا باپ آسمانی ہے جو ترس سے بار جاتا ہے جب وہ ترس سے بار جاتا ہے تو موجزے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ سمسیب جو تھا وہ بھی ترس سے بار جاتا تھا ترس سے جب بارتا تھا تو بڑے بڑے موجزے ہوتے تھے تو یہ باپ جو تھا وہ ترس سے بار گیا اور اس نے کیا کیا دوڑ کر اس کو گلے لگایا یعنی اور اس نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو کہاں تو نے میرا مال اور مطا کہاں پہ اڑا دیا ہے تو کہاں چلا گیا تھا تو یاد رکھیں اس نے اس کو اپنے گلے میں لگا لیا اور اس سے چوما اور چوما اور بیٹے نے اسے کہا باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کر رہوں اب اس لائق نے رہا کہ میں پھر تیرا بیٹا کہہ رہا ہوں تو یاد رکھیں باپ ہمارا انتظار کرتے ہیں چاہے ہم جتنی مرضی گلتیاں کرتے ہوں یاد رکھیں جس راہ سے بیٹا چلا گیا تھا دور دراز ملک میں میرا خیال ہے کہ باپ رزانہ آ کر اسی رستے میں آ کر اپنے بیٹے کا انتظار کرتا رہا ہوگا اور اسے اس کے لئے دعا کرتا رہا خدا ہم میرے بچوں کو واپس لیا اور یاد رکھیں کہ جب وہ واپس آیا تو باپ نے کیا کیا باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھا لباس جلد ہے جلد اس کے لئے تیار کرو اس نے اس کو کیا کیا اچھے سے اچھا لباس جو اس نے پرانا لباس پینا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس سے یہ لباس اتار دو یہ پرانی روشیں جو پرانا لباس اس نے پینا ہوا ہے اسے اتار دو اور اسے ایک اچھا اور بہترین لباس دیا آج ہمیں بھی خدا جو ہے بہترین اور اچھا لباس دینا چاہتا ہے تاکہ ہمارا چال چلن خدا کی کلیسیا کے مطابق ہو جائے اور خدا ہمیں نجات کا لباس دینا چاہتا ہے نجات کا خلت دینا چاہتا ہے اگر ہم یسائی نبی کا صحیفہ دیکھیں اس کا اکسٹ باب اس کی تیسری آیت میں یہ لکھا ہے سہون کے غمزدوں کے لئے یہ مکر کر دو ان کو راہ کے بدلے سہرہ اور ماتم کی جگہ خوشی کا روگن اور اداسی کے بدلے ستائیس کا خلت بخشو تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر کریں یعنی باپ نے اس کو ستائش کا خلت دے دیا لباس دے دیا اچھا لباس دے دیا تاکہ وہ کیا کہلائے صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر کریں اور پھر نہ صرف اس کو لباس دیا بلکہ اس کے لئے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی انگوٹھی دی انگوٹھی جو ہے جس طرح سے اگر ہم پدائش کی کتاب اس کا مطالعہ کریں تو فراہون نے یوسف کو انگوٹھی دی اور اسے وزیر آزم کا عدہ دے دیا اسی طرح خدا جو ہے جب اپنے بچوں کو قبول کر لیتا ہے تو ان کو اپنی اصل حالت میں جو ہے وہ لیتا ہے اگر ہم پدائش کی کتاب اس کا اکتالیسوں باپ اس کی بیالیسویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہم ملتا ہے اور فراہون نے اپنی انگوشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پینا دی اور اسے بری کتان کے لباس میں راستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پینایا اور اس نے اپنے اسے اپنے دوسرے ہاتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے یہ منادی کرا دی گھٹنے ٹیک اور اس نے اسے سارے ملک کا حاکم بنا دیا یاد رکھیں کہاں پہ یوسف جو تھا وہ قید میں تھا یوسف جو تھا وہ پریزن میں تھا پہ اس کو سرفراز کیا اور وہاں سے اٹھا کر مصر کا وزیر آدم بنا دیا یاد رکھیں ہمارا خدا ہمیں اصل حالت میں لانے کی قدرت رکھتا ہے اور اسے اپنی انگوٹھی پہنائی یعنی انگوٹھی پہنانے سے مراد جو یہ ہے کہ اپنا سارا اختیار اسے دے دیا اسی طرح یسف مسی نے بھی کلیسیہ کو جو اس کے لوگ ہیں جو اس کے پاس آ جاتے ہیں جو اس کے پاس لوٹ آتے ہیں کیا کرتا ہے اپنا اختیار دیتا ہے اسے کیا کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے اس نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں کہ سامپوں اور بچوں کچھلو اور اب لے اس کی ساری قوت پر غالب آؤ اس اختیار کے لئے ہم خداوند کا بھی حد شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند نے آج ہمیں بھی اختیار دیا ہے تاکہ ہم اس کے لئے بڑے بڑے کام کرسکیں یاد رکھیں پھر ایک اور کام کیا اور پاؤں میں جوتی جوتی اس کے لئے نہیں دی اور پرانی جوتی اس کی ٹوڑ گئی ہوگی لیکن خدا ہمیں کیا کرتا ہے یہ ایک روکہ پھل بھی ہے پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشکبری کی جوتے کہ اب یہ شخص جو ہے بری رہوں میں نہیں چلے گا بلکہ یہ اچھی رہوں پہ چلے گا یہ صلح اور آشتی کا پیغام لے کر لوگوں تک جائے گا اور یاد رکھیں اسے جوتی پہنائیں پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشکبری کے جوتے خدا ہماری روشوں کو بدل دیتے ہیں رہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو بلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی رہیں ہیں جب خدا ہماری رہیں بدل دیتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ہمارے ساتھ ہے اور یہ قلام مقدس میں لکھا ہے اور پھر اس نے اور کام کیا اور پلے ہوئے بچڑے کو لاکر زبا کیا تاکہ ہم خوشی منائیں یاد رکھیں پھر اس نے ایک ساتھ بڑی بہت بہت خوبصورت بات کی چوبیس میں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا آپ زندہ ہوا کھو گیا تھا آپ ملے ہیں پاس وہ خوشی منانے لگے یاد رکھیں جب ایک شخص توبہ کرتا ہے خدا کے قریب آتا ہے آپ کو پتہ ہے سو بیڑوں میں سے ایک بیڑ کھو جاتی ہے تو خدا کیا کرتا ہے نائنٹی نائن بیڑوں کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے اور جب وہ مل جاتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے پندرمہ محب اس کی ساتھویں آیت میں اگر ہم دیکھیں لوکا تو قرام مقدش میں ہمیں دیکھتے ہیں پھر جب وہ مل جاتی ہے کھوئی ہوتی بیڑ تو وہ خوش ہو کر اسے اپنے کندے پر اٹھا لیتا ہے اور گھار پہنچ کر دوستوں اور پروشیوں کو بھلاتا اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی مناؤ کیونکہ میری کھوئی ہوتی بیڑ مل گئی میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راستبازوں کی نسبہ جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنے گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے تو یاد رکھیں جب ہم ایک شخص اس جگہ زمین پر توبہ کرتا ہے اپنی زندگی خداوند کو دے دیتا ہے توبہ سے مراد ہے اپنا رستہ بدل لیتا ہے اگر مشرق کی طرف جاتا ہے تو مغرب کی طرف ہو جائے یعنی اپنے رستے کو بدل لینا ری پینٹنس کہلاتا ہے یعنی اپنے رستے کو بدل لینا تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور اس نے اس سے ایک دھرم گم ہو گیا تھا جب تک اس کو مل نہیں گیا اس نے بڑی تلاش کی اور آخر جب اس کو مل گیا تو پھر کیا ہوا پندرمہ باب لوکہ کی انجیل پندرمہ بنامیات میں لکھا ہے اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پروسیوں کو بلا کر نہ کہ کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درم مل گیا میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنے گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے خدا کے فرشتے خوشی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے توبہ اس نے کی ہے تو یاد رکھیں توبہ کرنا بہت ضروری ہے اس دنیا میں رہتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زناکاری میں پڑے ہوئے ہیں بدکاری میں نشہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں نوجوان گلیوں میں پھر رہے ہیں اور وہ شراب پیتے ہیں بیچتے ہیں میری ان سے مدبانہ گزارش ہے خدا ہمدہ آپ کو انتظار کر رہا ہے باپ آپ کا انتظار کر رہا ہے دور سے ہی دیکھو آپ کو گلے لگا لے گا دنیا میں ایسا کوئی باپ نہیں ہے جو انسان کو گلتیوں سمیت اپنے گلے لگا لے لیکن ہمارے باپ کا یہ خاصہ ہے گلتیوں سمیت ہمیں گلے لگا لیتا ہے آئیے اس باپ کے لئے خدا کا شکریہ ادا کریں اور اگر ہم کلام مقدس میں یوہنہ تین نین باپ اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان اللہ حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس نے ہمیں اپنا بیٹا ہمارے لئے قربان کر دیا موت بلکہ سریبی موت سریب پر ہمارے لئے قربان کر دیا تاکہ ہم اس موت کے بدن سے چھوٹ کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں دوسرا پترس تیسرا باپ اس کی نامی آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ کسی کی وہ حلاقت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ہی توبہ تک نوبت مہنچے وہ کسی کی حلاقت نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک نام جو برہ کی کتابی ہی آیت میں لکھا جائے پہلا تاکہ دوسرا باپ اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پھائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں تو یاد رکھیں ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سچائی کی پہچان تک پہنچیں اور نجات پھائیں کلامِ قدس میں اگر مرکس کی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی پندری آیت میں لکھا ہے خدا کی بات سے نزدیک آ گیا ہے توبہ کرو اور خوش کبری پر ایمان لاؤ یہ سمسی نے کہا ہے توبہ کرو خدا کی بات سے نزدیک آ گیا ہے توبہ کرو اور خوش کبری پر ایمان لاؤ آج ہمیں یہ سمسی پر ایمان لانا ہے اگر ہم مہتی کی انجیز اس کا چوتھا باپ اس کی ساروی آیت میں لکھا ہے توبہ کرو کہ آسمان کی بات سے نزدیک ہے بار بار اس بات پہ کہا گیا کہ ہمیں جلد جلد توبہ کرنی ہے خدا کے قریب آنا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہم بن سکیں خدا اپنے ہاتھ پھیلائے اور ہمارا انتظار کر رہا ہے اور لکھا تبیب کا انجیلی بیان اس کا تیرہوہ باپ تیری اور پندری آیت میں انتباہ کیا گیا ہے اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے اسی طرح متی کی انجیل اس کا گیرہوہ باپ اس کی ستائیسویں آیت میں لکھا ہے میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے متی کی انجیل اس کا گیرہوہ باپ اس کی ستائیسویں آیت تو یسو مسیح کی معرفت ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے یسو مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے وہی اختیار اس نے ہمیں بھی دے دیا ہے تو یاد رکھیں یسو مسیح ہم سے بہت پیار کرتا ہے تو یاد رکھیں خدا باپ ہمارا انتظار کرتا ہے آئیے ہم ڈیلی خدا ان کے حضور اپنے سروں کو جکائیں اور توبہ کریں اور کیسی زندگی بست کریں جو خدا کے حضور کامل ہو خدا باپ ہمارا انتظار کرتا ہے وہ ترس سے بڑا ہوا ہے وہ ہمیں اپنے گلے لگا لیتا ہے وہ ہمیں گناہوں سمیت ہمیں اپنے گلے لگا لیتا ہے وہ ہمیں ہماری اصل پوزیشن پر جو ہے وہ بہال کر لیتا ہے وہ ہمیں ستائش کا خلط ہمارے لباس کو بدل دیتا ہے وہ ہماری پرانی انسانیت کو بدل دیتا ہے اور نئی انسانیت ہمیں دے دیتا ہے اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا تو وہ اور چیزیں کیوں نہ ہمیں دے گا تو ہمیں پھر کیسی زندگی بست کرنی ہے کلامہ قدس میں اگر ہم ایفشیوں کے نام پلوس و سول کا خط اس کا چوتھا باب اس میں لکھے ہے چوبیسویں آیت اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راستبازی اور پکیزگی میں پیدا کی گئی ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پلوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضب ہیں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک تمہارے خفقی نہ رہے ابلیس کو موقع نہ دو چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کرے کوئی گندی بات تمہارے موں سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لئے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو یعنی ہماری زندگی جو ہے پھر بدل جانے چاہیے ہمارے جو ہے ہمیں نئی انسانیت کو پہنے ہیں ہمارے اندر نیا انسان آجاتا ہے جب ہمیں باپ قبول کر لیتا ہے اور باپ اپنے اختیار ہمیں دیتا ہے اس نے انگوٹھی پہنائی اور باپ ہمارے لئے کیا کرتا ہے ہمیں نیا جوتہ دیتا ہے پاہم میں صلح کی تیاری خوشکبری کا جوتہ ہمیں دیتا ہے اس بات کے لئے ہم خدا ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ جس طرح کی بھی زندگی بس کر رہے ہیں خدا آپ کے سیکرٹ سینز ماف کر دیتا ہے خدا آپ کے ارگوانی گناہ ماف کر دیتا ہے خدا آپ کے کرمزی گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اگر ہم یسیٰ نبی کا صحیفہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے خواہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں ہر چند کی ارگوانی ہوں خدا ان کو کیا کر دیتا ہے ماف کر دیتا ہے کیونکہ ہمارا خدا جو ہے ماف کرنے والا خداوند ہے معافی دینے والا خداوند ہے اگر ہم یسیٰ نبی کا صحیفہ پہلا باپ اس کی آیت دیکھتے ہیں پہلا باپ ہم نکالتے ہیں اور اس کی اٹھارویں آیت میں لکھا ہے اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم بہم حجد کریں اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی معنی سفید ہو جائیں گے ہر چند وہ ارگوانی ہوں تو بھی ان کی معنی اجدے ہو جائیں گے اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھال کھاؤگے پر اگر تم انکار کر اور باغی ہو تو تلوار کا لکمہ ہو جاؤگے کیونکہ خداوند اپنے موں سے یہ فرماتا ہے خداوند آپ کو انتظار کر رہے آنمیٹ گناہ بھی وہ آپ کے معاف کرنے کر رہی تھی اگر آپ اس کے قریب آئیں اور بنی اسرل قوم جو ہے بنی اسرل قوم خدا جو ہے وہ خدا کی آواز نہیں سنتے تھے خدا ان کو متنبع کرتا ہے خبردار کرتا ہے جساہ نبی قصیٰ اور پہلا باپ اس کی تیسیات میں لکھا ہے بیال اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور قضا اپنے صاحب کی چرنی کو لیکن بنی اسرل نہیں جانتے کہ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے وہ کہتا کہ بیال اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ جانور مالک کو پہچان لیتا ہے گضا اپنے صاحب کی چرنی کو پہچانتا ہے لیکن میرے لوگ میری آواز کو نہیں سنتے یاد رکھیں خدا باپ ہمارا انتظار کرتا ہے یاد رکھیں ہمیں بڑا پریوریج حاصل ہے مسیحوں کو کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہے اور یہ ریلیشن کوئی چھوٹا موٹر ریلیشن نہیں ہے ہم باپ کہہ کر ابا کہہ کر اس کو پکارتے ہیں اس بات کے لیے ہم خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو قبول کرتا ہے وہ اپنے لوگوں کے گناہ کو ماف کرتا ہے آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں میں آج آپ کو آپ کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں خدا ہم دیکھ تیرے بچے بڑے ایمان کے ساتھ تیرے سامنے خاضر ہوئے ہیں ان کے گناہوں کو ماف کر کرمزی گناہوں کو ماف کر اباؤداد کے گناہوں کو ماف کر آج یہ تیرے پاس آئے ہیں اے خدا ان کو قبول کر ان کے دلوں کو قبول کر اے خدا عمد ان کو معاف کر کیونکہ تو ماف کرنے والا باپ ہے تو ترس سے بڑا ہوا خدا عمد ہے تو قیر کرنے میں دھیمہ اور شفقت وفہ rebuilt آج ان کو پاک اور ماف کر ہا یہ سب خدا عمد سے دعا کرنا شکر کریں گے میرے پیچھے دعا کریں اے خداوند تو میرے ساتھ ہو اور مجھے برکت دے میرے گناہوں کو معاف کر میرے باوجداد کے گناہوں کو معاف کر ہمارے گرانے کے گناہوں کو معاف کر ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں ہم تیری راہوں پر چلیں گے راہیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو بلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں اے خداوند ان بچوں کے ساتھ جنہوں نے آج تیرے حضور توبہ کی ہے اے خداوند ان کو برکت دے یہ تجھ میں بڑے اور ترکی کرتے چلے جائیں تیری راہوں کو پہچانتے جائیں اے خداوند ان کو نیا لباس دے نیا خلت دے دے اور اے خداوند ان کے ساتھ ان کو نیا اختیار دے دے اے خداوند ان کے پاؤں میں صلح کی تیاری خوشکبری کے جوتے آ جائیں اور اے خداوند آج آسمان پر بڑی خوشیاں ہوں بہت سارے لوگ تیرے پاس آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اے خداوند ہر ایک کو چھو اور اب جتنے لوگ بیمار ہیں وہ اپنی بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں میں ان کے لئے دعا کروں گا خداوند ان کو شفاہ دے گا اے خداوند ان ساری بیماریاں ان بدنوں سے جاتی رہیں ہر قسم کا کینسر یسو ناسی کے نام سے جاتا رہے ہر قسم کی کانوں کی تکریف جاتی رہے ہر قسم کی آنکھوں کی بیماری دماغ کی بیماری یسو ناسی کے نام سے جاتی رہے اور اے خداوند جلدی بیماریاں جاتی رہے اگر کس کے اولاد نہیں ہے خدا اولاد اس کو اولاد دے اولاد تیری طرف سے مراز اس مراز میں ان کو شامل کر جلدی بیماریاں یہ سناسی کے نام سے جاتی رہے ہیں اور اے خدا میں ملک پاکستان کے لیے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں صدر اور وزیر آزم کے لیے ساری کبینہ کے لیے مکننہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اور تیرے مائٹی انجلز اے خدا اوند اس پاکستان کی افاظت کریں ہم کے لیے پاکستان کے لیے پرسیبٹیرین چرچ کے لیے اور اے خدا سارے انتیکاسل برادران کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خدا چرچہ پاکستان کے لیے ایک ایک اچھو اور بلیس کر ہاللویا ہے کیتھولک چرچ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں ایک ایک چرچ پر تیرے پاک لوگ کی کورنگ چاہتا ہوں اور اے خدا میں چاہتا ہوں اے خدا اس ملک کی سرحدوں کی فاتقہ کوئی بھی شخص ہے اے خدا اندر اس ملک کی طرف میں لیے آنکھ کر کے نہ دیکھ سکے اور اے خدا اندر افعاد پاکستان کے لیے اور اس کی سالمیت کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں ایک ایک ساتھ ایک ایک کو بڑی برکت دے یہی ہم دو مانگتے تیرے بیٹے اپنے خدا اندر جسم المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے صلاح سے مانگتے اپا لیتے ہیں آمین خدا اندر کی سکھائی دعا مشریک ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرض جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے جسے اپنے اکثوروں کو ماف کرتے ہیں تو ہمارے اکثوروں میں ہمیں ماف کر اور ہمارے ازمائے شمیل اللہ بلکہ برائی سبچا کہ جو بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین اور ہمارے خدا ہمارے سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک کی رفاقت و شراکت حاضر جماعت اور کلم کا سین کے ساتھ اور خاص طور پر نیشنل یوز چینل اور اس کے سارے مالکان پر اور اے خدا ہمارے اس کی ساری ٹیم پر آپ سے لے کر ہمیشہ تک تیرے ہیں آمین